گڑی خیروہ وابڈیا سرکاری جار پاندھ مال کو تیر ترندی گرمیہ چاردہ بگیر دشانستہ کلا کے لوڈ شیڈنگ کرنک بوا گئی سہورو دبو جاہاں محلوک چلینہ سبہارم ریپورٹہ بچارین موجود ہوں گڑی خیروہ میں آج بات کریں گے ہم لوڈ شیڈنگ کے حوالے سے حکومتی اعلان بالکل وابڈا کی جانب سے گڑی خیروہ میں نظر انداز کیے گئے ہیں حکومت کی جانب سے اعلان کیا گیا تھا کہ سہر و افتار یہاں پہ لوڈ شیڈنگ نہیں کی جائے گی چالیس سے پہنٹالیس ڈگری سینسیس کے یہاں پہ گرمی موجود ہے اس کے باوجود بھی یہاں پہ وابڈا کی جانب سے سہر و افتار لوڈ شیڈنگ جاری ہے یہاں پہ کچھ شہری موجود ہے ان سے ہم جانیں گے ان کو کن کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے اس مطلق ہم کہنا چاہ رہے ہیں کہ انہوں نے ہمارا جو ہے جینہ جنجال کر رکھا ہے گریب آدمی سولر تو افورڈ نہیں کر سکتا لازمی ہے وہ بجلی کے سارے ہی ہے اور اس سے مشکلات کا سامنا گریب کوئی کرنا پڑتا ہے امیر کو دیو ویسے بھی کچھ نہیں ہو رہا تو اسی لئے ہم گورنمنٹ سے اپیل کرتے ہیں کہ اس کے خلاف سکتے سکتے کاروائی کی جائے تاکہ گریب لوگوں کو جو ہیں مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑے اور ایک تو لاکڈاؤن کے حوالے سے لوگ بہت پریشان ہیں دوسری طرف یہ جو ہے جینہ جنجال کر رکھا ہے انہوں نے لوگوں کو بار بار یہ اپیل کرتے ہیں کہ یہ گھر بیٹے رہیں گھر بیٹے رہیں ٹھیک ہے یہ گھر بیٹے ہی رہیں گے لیکن ان لوگوں کو آپ نہیں راشن دے سکیں اور دیگر کچھ سولیت نہیں دے سکیں کم از کے کم یہ جو بنیادی ان کا مسئلہ ہے بجلی ہے وہ تو اس کو دیں تین تین گھنٹے گریڈے سٹیسمنٹ بجلی چل رہی ہے لیکن گھروں پہ بجلی نہیں ہے لینے کار دیے جاتے رہے ہیں بیلا بچہ کوئی بھی جو ہے اس میں کوئی سی کسی کو بھی کچھ نہیں ہو رہا ہے کہ چار چار گھنٹے بجلی بند ہے پانچ پانچ گھنٹے اور تو اور جب سہری کا ٹائم ہوگا اللہ وقت پر ہوگا اس ٹائم بجلی ٹرپ ہو جائے ہمیں ایک بات سمجھ بھی نہیں آ رہی ہے کہ حکومت جب اعلان کرتی ہے کہ رمضان المبارک کے دوران اشیاء کی قیمتیں کم کریں گے تو وہ آٹومیٹکلی بڑھ جاتی ہیں اب یہ فکہ حکومت نے اعلان کیا ہے کہ رمضان المبارک کے دوران سہر و افتار کے وقت لوڈ شیڈنگ نہیں ہوگی تو آپ دیکھیں کہ خاص طور پر وابدہ والے لوڈ شیڈنگ کرتے ہی سہر و افتار کے وقت ہیں سارا دن بجلی کی ٹرپنگ چل رہی ہے جس کی وجہ سے روزے داروں کو بہت تکالیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے یہاں پہ شہریوں کا موقف سنا ان کا کہنا تھا کہ اتنی کہر کی گرمی میں بھی لوڈ شیڈنگ جو ہے وہ جاری ہے تو رمضان شریف گرمی اوپر سے لوڈ شیڈنگ ہم دوری عذاب میں مبتلا ہو چکے ہیں انہوں نے حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ برائے کرم اگر آپ اپنے اعلانات پر عمل نہیں کروا سکتے تو ایسے اعلانات کریں بھی نہیں تو حکومت سے انہوں نے اپیل کہیے خدا رہا خدا رہا جلد سے جلد اس پر عمل کروایا جائے لوڈ شیڈنگ ختم کی جائے تاکہ عوام سکھ چین سے رہ سکے کیمرہ ٹیم کے ساتھ یوسف رحیسانی گڑی خیر ہو